ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن جومو کشمیر نیوز بلیٹن کے ساتھ حلیمہ صادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے بلیٹن کی سبزہم خبر کشمیر کی سبھی اہم پارٹیوں کے لیڈروں کی پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کے ساتھ میٹنگ تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھارت و پاکستان میں بہت چیمگویاں کی جا رہی تھی کہیں آرٹیکلز کے بحال ہونے کے افعائیں گردش کر رہی 370A اور 35 تو کہیں سٹیٹ ہود بحال کرنے کی خبریں دی جا رہی تھی لیکن میٹنگ کے بعد یہ اکتہ کھلا کہ پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کا سارا زور ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے تھا اسی میٹنگ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو غلام نبی ازاد کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کی جانب سے پرائم منسٹر کے ساتھ آل پارٹیز میٹنگ میں یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ سٹیٹ ہود کو جلد بحال کر دیا جائے آرٹیکلز کی بحالی کے زمین میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے لہٰذا اس پر بات کرنا نہیں بنتی سب پارٹی نے کہے مانگے ہماری مانگ جو تھی وہ سٹیٹ ہود کی مانگ تھی فل فلی سٹیٹ ہود کی مانگ تھی ہماری مانگ دلکشن تورن کرانے کی مانگ تھی سٹیٹ کے ہماری مانگ تھی کشمیری پندتوں کو ایسا واتاورن بنانا چاہیے اور تورن کشمیر واپس لینے کا ایسا واتاورن بنائیں جس میں ہم سب پولٹیکل پارٹیز سرکار کی ساہیتہ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پولٹیکل پریزننس کو چھوڑ دیں کی بات کی ہم لوگوں نے جو گارنٹی سرکار کو دینی چاہیے وہاں کی روزگار کی نوکری کی اور زمین کی تین دو ستتر پہ کچھ بات ہوئی نہیں ادھک تر پارٹیوں میں آلماس ایٹی پرسنٹ پارٹیز نے اس پر بتایا کہ ابھی کوٹ کے وچارہ دین ہیں اور سب ڈیوس ہے اسی موقع پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے وزیر اعظم صاحب کا واضح کیا ہے کہ ان کی پارٹی آل آرٹیکلز کے خاتمے کے فیصلے سے متفق نہیں تھی اور نہ ہے لیکن ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے ہم اس مسئلے کو دالت میں ہی چیلنج کریں گے ہمیں موقع ملا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اور انگریہ منتری صاحب کے سامنے اپنے بات رکھنی کی اور کیونکہ اس میٹنگ میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا تو کھل کے ہم نے اپنی باتیں سامنے رکھیں ہم نے تو اپنی پارٹی کے طرف سے وزیر اعظم صاحب کو اور سب کو کہا کہ جہاں تک پانچ اگس دوہزار انیس کا فیصلہ ہے یا جو کیا گیا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس سے سہمت نہیں ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس کی مخالفت میں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم آئین یا اس ملک سمدان کے طرف سے جو ہمیں اجازت دی جاتی ہے عدالت کا استعمال کرنے کی ہم عدالت کا استعمال کر کے عدالت میں جا کے اپنا پکش وہاں پہ رکھ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں عدالت سے انصاف حاصل ہوگا جمہو کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دیا جائے اور پوری طرح سے ریاست کا درجہ دیا جائے کوئی حاف-hearted state نہیں اس میں full statehood with جین کے کارڈر restored to جین کے not UT کارڈر not any other کارڈر جین کے must be restored its full statehood and must be restored its own independent کارڈر and at the same time almost all the speakers were unhappy with the move to single out jammu and kashmir for delimitation there was no need if the whole exercise of 5 august 2019 was to bring jammu and kashmir at par with the rest of the country then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country you have set us apart from the rest of the country so this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion we want it to be re-looked at and we want that JNK should be as with other states should be people should be allowed to choose their own government and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of JNK ہم نے to اور اس میں end میں آزاد صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ statehood جو ہے پہلے ریسٹور ہونا چاہیے اور اس کے بعد election ہونے چاہیے وزیراعظم صاحب نے اس پہ کچھ کہا نہیں لیکن آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ آرٹیکلز کے خاتمے میں مرکیزی قومت سے مسلسل ناراض ہیں تہاں انہوں نے وزیراعظم موڈی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی سرکار نے پاکستان سے باتچیت کے ذریعے سیز فائر کروایا ہے اور وہ امید کرتی ہے کہ موڈی سرکار پاکستان کے ساتھ باتچیت کے دروازے بند نہیں کرے گی ہم نے کہا کہ آپ چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے جمہور کشمیر میں لوگوں کا انوالومنٹ ہے میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا آپ نے پاکستان سے بات کی سیز فائر کر آیا بہت اچھی بات ہے انفلٹریشن کم ہوئی بہت اچھی بات ہے اب اگر جمہور کشمیر کے لوگوں کو سکون ملتا آرام ملتا اس کے لئے اگر آپ کو پاکستان سے پھر بات کرنی پڑے کرنی چاہیے اور جو ٹریڈ جمہور کشمیر چاہے راولہ کورٹ کا ہے چاہے وہ مزفر آباد روڑ کا اوڑی مزفر آباد ہو جو ٹریڈ ہمارا رک گیا ہے اس کو چالو کرنے کے لئے بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کافی لوگوں کا روزگار ہے اور جمہور کشمیر میں جو سکتی ہے جو پکڑ دکڑ ہے جو مارپیڈ کا ماحول ہے جس طرح سے بھی بات کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو یو اے پی اے لگایا جاتا ہے ابھی کوئی سانس لیتا لے نہیں پاتا ہے جرنلسٹ کو تنگ کیا جاتا ہے سب کو تنگ کیا جاتا ہے یہ سختی بند ہونی چاہیے خاص کر میں نے یہ کہا کہ جمہور کشمیر کے لوگ بہت مسئبت میں ہیں بہت تنگ آگئے ہیں ان کے لئے سانس لینا مشکل ہو گئے ہیں اگر زور سے سانس بھی لیتے ہیں پکڑ کے لے کے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے میں نے بلکل کہا ان کو میں نے کہا کہ آپ کا ایجنڈا تھا اس کو ہٹانا مگر اگر آپ کو ہٹانا تھا تو جمہور کشمیر کی اسمبلی کو بلا کے تب ہٹانا چاہیے تھا اس طرح اللیگلی اور انکونس شوشلی ہٹانے کا کوئی حق نہیں تھا آپ نے اس کو اللیگلی ہٹایا ہم کونس شوشلی اور لیگلی اس کو رسٹور کرنا چاہتے ہیں اس میٹنگ کے بعد یونین منسٹر جتندرہ سنگھ کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نورندرہ موڈی کی آل پارٹیز کشمیر لیڈرز کے ساتھ ملاقات بہت خوشگوار محول میں ہوئی وزیراعظم نے سب ہی لیڈروں کی باتیں بہت توجہ سے سنی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈی لیمٹیشن کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ جمہ کشمیر میں ترقی کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے بیٹک بہت ہی اچھے باتاورن میں ہوئی سب ہی نے بھارت کے لوگتنطر اور بھارت کے سبیدھان کے پرتی پوری نشتہ جتائی گرہ منتری جی نے جمہ کشمیر کی ستھی پریستھی اور بہتر ہوتے حالات سے سبھی نیتاؤں کو پریچت کر آیا پردھان منتری جی نے پوری گھمبیرتا کے ساتھ ہر پکش ہر ترک ہر سجھاؤں کو سنا اور انہوں نے اس بات کو سراہا کہ سبھی جن پرتی نیدھیوں نے کھلے مند سے اپنی اپنی بات رکھی پردھان منتری جی نے بیٹھک میں دو بڑی باتوں پر وشیش زور دیا انہوں نے کہا جمہ کشمیر میں لوگ تنتر کو گراس روڑ تک لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا دوسرا جمہ کشمیر میں آل راؤنڈ وکاس ہو ہر علاقے ہر سمودائے تک وکاس پہنچے اس کے لیے ساجے دہری ہو اور جن بھاگی داری کا ایک محول بنایا رکھا جائے یہ ضروری ہے مانی پردھان منتری جی نے اس بات کو بھی رکھا کہ جمہ کشمیر میں پنچائتی رائے سے لے کر دوسرے ستھانی نکائوں سے جڑے سبھی چناؤ سفلتہ پوروک ہو چکے ہیں سرکشہ سے جڑے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں پنچائت چناؤوں کے بعد قریب بارہ ہزار کروڑ روپے سیدھے سیدھے پنچائتوں کے پاس پہنچے ہیں اس سے گاؤں میں وکاس کی رفتار کو گتی ملی ہے پردھان منتری جی نے کہا کہ جمہ کشمیر میں لوگ تانترک پرکریا سے جڑے اگلے مہتوپورن قدم یعنی ویدھان سبھا چناؤ کی طرف ہمیں مل کر جانا ہے اس کے لیے ڈی لیمیٹیشن کی پرکریا کو تیزی سے پورا کرنا ہوگا تاکہ ہر شیطر ہر ورک کو پریابت راجنیتک پرتی ندھتو ویدھان سبھا میں پرابت ہو سکے وشیش روپ سے دلیتوں پچھڑوں جن جاتی شیطروں کے ساتھیوں کو ایک اچت پرتی ندھتو دینا آوشک ہے فرنڈز ڈی لیمیٹیشن کی اس پرکریا میں سبھی کی حصے داری ہو اس کو لے کر کے بیٹھگ میں وستار سے بات چیت ہوئی ہے جو مو کشمیر کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر زفر حسین بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میٹنگ بہت ہی اتمنان بخش دی سبھی پارٹیوں کے رہنما ایک دوسرے سے متفق تھے پرائم منسٹر کا زیادہ زور ڈی لیمیٹیویشن پر تھا اور دوسرے رہنما فوری طور پر سٹیٹ ہوت کی بہالی کا مطالبہ کر رہے تھے کار ڈی لیمیٹیویشن پر سکتا اس کو ملکو بہت رہا تھا جو ملکو بہت چیتے کٹی جنگیوشن پر جو ملکو بہت رہا تھا جو ملکو برہت رہے تھے جو ملکو بہت رہا تھے سو فر اس آرٹکل تری ہنڈر سیورٹی ویسی بھی اسکن سرن آئی سٹ بیٹری سپنڈی در سپریم کورٹ لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ سٹیٹ سٹیٹ ٹوٹ کے بارے میں سب لوگوں نے ڈیمانڈ کی جو جن لوگوں نے بولا سٹیٹ ٹوٹ کے بارے میں آلوست یودانی مٹھی تھی لیکن پر آئیسٹر کا رسپانس ہا کہ پہلے ڈیلیمٹیشن ہونا چاہیے پھر آپ نے جو دوسری ایشو سریز کیے ہیں وہ کرسیڈر کریں گے لیکن ڈیریکٹری پریمیس سٹیٹ ٹوٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولا صرف یہ کہا کہ پہلے ڈیلیمٹیشن ہونا چاہیے پھر دوسرے مدے جو ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے جہاں دہلی میں کشمیری لیڈرز وزیریعظم موڈی سے مل رہے تھے وہاں کپوارہ زلہ کے ایک سکول کا نام آرمی گوڈویل سکول سے آشتوش آرمی گوڈویل سکول رکھ دیا گیا ہے یہ چھا فیصلہ کرنا آشتوش کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جو پچھلے برس دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہید ہو گئے تھے دیکھیں آج کی تقریب جو ہے بڑی صاف ہے آج کا دن دو لوگوں کے لیے ہے آشتوش کے لیے ہے آشو کے لیے اور ہنوارہ کے لیے کے لوگوں کے لیے کیونکہ جتنا پیار آشو ہنوارہ کے لوگوں کرتے تھے اتنا ہی زیادہ پیار ہنوارہ کے لوگوں نے آشو توش کو کرائے اور یہ جو خبر ہوتی ہے یہ خبر ہم کو نیچے کے لوگوں سے عام لوگوں سے آتی ہے یہ جو پوری قوائد ہوئی آج کے لیے یہ آج اس کو ان کو آنر کرنے کے لیے اور ہنوارہ کے لوگوں کو آنر کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ جڑا رہے اور میں پھر آپ کے مادہم سے پوری ہندوارا کی پوپلیشن کو یہی بتانا چاہوں گا کی جو ایک ویزن تھا ان کا اور آشو صاحب کا کہ یہاں کے بچے اچھے پڑھ لکھ کر کے ہندوارا کی اچھے سٹھ جان ہی نہ بنے بگر پوری دنیا کے ایک اچھے ناغرک بنے I'm a student of this school Recently ہمارا school کا نام جو change ہوا It got renamed from Army Goodwill School to Ashutosh Army Goodwill School اور اسی کی inauguration ceremony کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھوڑا سا پروگرام کیا and tribute دیا ہمارے لیٹ کرنل Ashutosh Sar کو جو بہت ہی بریو تھے جنہوں نے ہمیں ہر وقت پہ سپورٹ کیا in fact میں اپنا بولوں تو مجھے ہر وقت سپورٹ کیا ہر کسی فیلڈ میں سپورٹ کیا that's why I'm thankful to him آج کا جمہو کشمیر نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ڈیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ڈیوز بلٹن موسیقی 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 موسیقی